بسم اللہ الرحمن الرحیم پوفیق اسلام کے ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین و سامعین آج رمضان المبارک کے مقدس مہینے کا آخری روزہ ہے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ گزر گیا انشاءاللہ العزیز کل ہم لوگ عید کی نماز ادا کریں گے تو ناظرین و سامعین آج کی رات لیلت الجائزہ کی رات ہے یعنی انعام کی رات ہے شوال کا چاند نظر آتے ہی لیلت الجائزہ کی رات شروع ہو جاتی ہے آج کی رات اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو بے شمار نعمتوں سے نمازتے ہیں آج کی رات اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو انعامات سے نمازتے ہیں آج کی رات اللہ تبارک و تعالی بے شمار بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں تو ناظرین و سامعین آج کی رات آپ ایک بہترین وظیفہ کر لے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو بہترین وظیفہ بتاتا ہوں اور آپ عید الفطری کی نماز سے پہلے پہلے چودہ کام ضرور کرے آپ کو بے شمار فوائد حاصل ہوں گے آپ چودہ کام لازمی کرے تو ناظرین و سامعین جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان مبارک کے ہر ایک دن افطار کے وقت دس لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں جو لوگ جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں ایک رمضان میں افطار کے وقت دس لاکھ لوگوں کی جہنم سے آزادی ہو گئی دوسرے رمضان میں افطار کے وقت دس لاکھ لوگوں کی جہنم سے آزادی ہو گئی اسی طریقے سے ایک رمضان سے لے کر انتیس رمضان تک یہ سلسلہ چلتا رہا اب جتنے لوگوں کی مغفرت ہو چکی ہے اتنے لوگوں کے برابر صرف آج کی رات اللہ تبارک و تعالی اتنے لوگوں کی مغفرت فرمائے گا اللہ اکبر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس لشٹ میں ہم لوگوں کا بھی نام عطا فرمائے ہم لوگوں کی بھی مغفرت ہو جائے تو ناظرین و سامعین آپ کومن بوکس میں آمین ضرور لکھ دیجئے گا پتہ نہیں کس کی دعا قبول ہو جائے تو ناظرین و سامعین آپ کو جو وظائف کرنے ہوں گے اور آپ کو عید الفطر سے پہلے جو کام کرنے ہوں گے چلیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو ناظرین و سامعین آج کی رات بہت ہی بہترین رات ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو لیلت الجائزہ کی رات ثواب کی نیت سے یعنی عید الفطر کی رات ثواب کی نیت سے اللہ تبارک و تعالی کے لئے عبادت میں مشغول ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی عبادتوں کو قبول فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کی جائز مرادوں کو پوری فرماتے ہیں تو آپ عشاء کی نماز پڑھ لیں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد شروع میں تین مرتبہ دروش شریف پڑھے اس کے بعد چودہ سو چودہ مرتبہ یا وحاب پڑھے اس کے بعد ایک مرتبہ اس دعا کو پڑھے اس کے بعد پھر آخر میں تین مرتبہ دروش شریف پڑھے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے اپنی حاجات کو مانگے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی حاجتیں ضرور پوری کی جائے گی آج کی رات بہت ہی بہترین رات ہے آپ عید الفطر سے پہلے پہلے یہ عمل کر سکتے ہیں اور فجر کی نماز کے بعد فجر کی نماز پڑھ لیں فجر کی نماز کے بعد آپ ستر مرتبہ اس کو پڑھے اگر آپ اس کو نہیں پھر سکتے ہیں آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تو آپ یا وحاب فجر کے بعد بھی سو مرتبہ پڑھ لیا کریں سو مرتبہ تو ناظرین و سامعین آپ عید الفطر سے پہلے پہلے جو کام کریں گے وہ سن لیجئے نمبر ایک شریعت کے موافق اپنی آرائش کریں یعنی اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں یعنی اگر آپ کو سرما لگانے کی ضرورت ہے سرما لگائیں اتر لگانا ہے اتر لگائیں اپنے بالوں کو سوارنا ہے بالوں کو سوارے یعنی شریعت کے موافق شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں نمبر دو غسل کریں عید الفطر کی نماز سے پہلے غسل کریں نمبر تین مسواک کریں نمبر چار امدہ سے امدہ کپڑا پہنیں جو بھی لباس آپ کے پاس موجود ہے بہترین سے بہترین آپ اس کو پہننے کی کوشش کریں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف نیا ہی لباس پہنیں نیا لباس پہنیں گے ہی تو آپ کی عید کی نماز ہوگی ایسا ہرگز نہیں ہے اپنی اس ساتھ کے موافق امدہ سے امدہ کپڑا پہننے کی کوشش کریں اگر پرانا بھی کپڑا ہے لیکن اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی دوسرا کپڑا نہیں ہے تو آپ اس کو ہی استعمال میں لائے نمبر پانچ خوشبو لگائیں جو بھی آپ کے پاس خوشبو موجود ہے خوشبو لگائیں نمبر چھے صبح صویرے جلدی اٹھ جائے یعنی آپ تحجد کی نماز کے وقت ہی اٹھ جائے ایسا نہ ہو کہ آپ رات بھر جاگتے رہے اور صبح کو آپ کی فجر کی نماز بھی غائب ہو گئی اور عید کی نماز تک آپ سوتے رہے ایسا ہرگز مت کیجئے آپ صبح صویرے جلدی اٹھ جائیے نمبر ساتھ عید گاہ جلدی جانے کی فکر کرے آج کل جگہ جگہ پہ لاؤگ ڈاؤن لگا ہوا ہے اور آپ جہاں بھی عید کی نماز ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں جلدی پہنچنے کی کوشش کرے نمبر آٹھ عید گاہ جانے سے پہلے جہاں بھی آپ عید الفطر کی نماز ادا کریں گے وہاں جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز ضرور کھائے چوہارے وغیرہ خجور وغیرہ ضرور کھائے یہ کھانا سنت ہے نمبر نو عید گاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دے جو بھی صدقہ فطر ہے فطرہ ہے وہ آپ عید گاہ جانے سے پہلے ادا کر دے تاکہ ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری ہو جائے نمبر دس عید کی نماز عید گاہ میں جا کر ادا کرنا لیکن جہاں جہاں لاؤگ ڈاؤن نہیں ہے جہاں جہاں پابندیاں نہیں ہیں وہاں کے لوگ حد تل امکان کوشش کرے کہ وہ لوگ عید کی نماز عید گاہ میں جا کر ادا کرنے کی کوشش کرے اور جہاں لاؤگ ڈاؤن لگا ہوا ہے وہاں پر جہاں بھی عید کی نماز ہوتی ہے وہاں جلدی پہنچنے کی کوشش کرے یہی آپ کی فکر ہونی چاہیے نمبر گیارہ جس راستے سے آپ عید کی نماز ادا کرنے کے لئے جائیں گے آتے وقت بہتر ہے کہ آپ دوسرا راستہ اختیار کر کے آئے دوسرے راستے سے آئے نمبر بارہ پیدل جانے کی کوشش کرے جہاں بھی آپ عید کی نماز ادا کرنے کے لئے جائیں گے بہتر ہے کہ آپ پیدل چل کر جائے نمبر تیرہ جاتے وقت تکبیر تشریق اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اس تکبیر کو آئیستے آئیستے پڑھتے ہوئے جائے اور چودہ نمبر چودہ جو ہے میں نے جو آپ کو وہ وظیفہ بتایا ہے آپ عشاء کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد وہ وظیفہ ضرور کریں تو ناظرین و سامعین آپ یہ چودہ کام ضرور کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو بے شمار فائدے حاصل ہوں گے اس ویڈیو کو اپنے دوست و حباب کو ضرور شیئر کیجئے تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو جائے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اس طریقے کے ویڈیوز آپ کو آگے بھی ملتے رہے موسیقا